دوستو یہ بارہ سو پچانوے کی بات ہے اٹلی کے شہر وینس کی بندرگاہ پر ایک بحری جہاز سے تین آدمی اترتے ہیں وہ چوبیس سال کے بعد اپنے وطن واپس لوٹے ہیں مگر کوئی بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا دیکھنے میں وہ بہت ہی عجیب لگتے ہیں انہوں نے ریشم کے پھٹے پرانے چینی لباس پہن رکھے ہیں کہا گیا ہے کہ ان کا بولنے کا ڈھنگ چین کے لوگوں سے بلکل ملتا جلتا تھا اور وہ وینس کی زبان کو تو تقریباً بھول ہی چکے تھے یہ تین مصافر مارکو پولو اس کے والد اور اس کے چچا تھے مارکو پولو نے ایک سفرنامہ لکھا جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا مارکو کے سفرنامے میں ایسی انجانی تہذیبوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بہت امیر ہونے کے علاوہ ایسا تجارتی مال بھی رکھتی تھی جس کی تلاش میں اس وقت کے مغربی کاروباری لوگ تھے اس سفرنامے کا لوگوں پر بہت اثر پڑا مارکو کی واپسی کے پچیس سال کے اندر اندر اس کے سفرنامے کا ترجمہ چار زبانوں میں ہو چکا تھا یہ سفرنامہ اس زمانے کی ایک بے مثال کتاب تھی دو سو سال تک مارکو کے سفرنامے کی نقل ہاتھ سے اتاری گئی پھر چودہ سو ستتر سے اسے بہت سی زبانوں میں شائع کیا جانے لگا کہا جاتا ہے کہ مارکو پولو مغرب سے لے کر چین تک شہرہ ریشم پر سفر کرنے والا سب سے مشہور مسافر تھا مارکو نے یہ سفر کیوں تیہ کیا اور اس نے جو کچھ دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا کیا ہم اس پر واقعی یقین کر سکتے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو تیروی صدی میں وینس کے بہت سے تاجر جو شہر قسطنطنیہ میں جسے آج استامبول کے نام سے جانا جاتا ہے آباد ہو گئے تھے اور بہت امیر بن گئے تھے ان میں مارکو کے والد نکولو اور چچا مافیو بھی شامل تھے سن بارہ سو ساٹھ میں ان دونوں نے اپنی جائدات بیج کر رقم کو زیورات میں لگا دیا پھر انہوں نے منگولی سلطنت کے مغربی صوبے تک سفر کیا اور اس کے دارالحکومت سرائی میں آباد ہو گئے وہاں نکولو اور مافیو بہت کامیاب رہے اور ان کی دولت دو گنی ہو گئی جنگ کی وجہ سے وہ سیدھے راستے قسطنطنیہ واپس نہیں لوٹ سکے اس لیے انہیں مشرق کی جانب جانا پڑا شاید انہوں نے یہ سفر گھوڑوں پر تیہ کیا ہوگا سفر کرتے کرتے وہ بخارہ آج کے ازباکستان پہنچ گئے جنگ کی وجہ سے نکولو اور مافیو کو بخارہ میں تین سال تک قیام کرنا پڑا پھر ان کی ملاقات کچھ مسافروں سے ہوئی جو چین کے شہنشاہ قبلائے خان کو ملنے جا رہے تھے اس شہنشاہ کی سلطنت کوریا سے لے کر پولینڈ تک پھیلی ہوئی تھی ان مسافروں نے نکولو اور مافیو کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی کیونکہ قبلائے خان کو مغربی لوگوں سے ملنے کی آرزو تھی نکولو اور مافیو ان کے ساتھ چل دئیے اور ایک سال کے بعد وہ آخر کار شہنشاہ قبلائے خان کے دربار پہنچ گئے قبلائے خان نے ان دو بھائیوں کا خیر مقدم کیا اور ان سے مغرب کے متعلق بہت سے سوالات کیا شہنشاہ نے نکولو اور مافیو کو ایک سونے کی تختی بھی دی تاکہ انہیں وینس واپس جانے میں کوئی دشواری نہ ہو پھر اس نے نکولو اور مافیو کو پوپ کے لیے ایک خط دیا جس میں اس نے پوپ سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے کم از کم سو دانشمند آدمی بھیجیے جو ہماری ریایہ کو یورپ کے علوم اور فن سکھائیں اور یسو مسیح کی تعلیم بھی دیں اس دوران وینس میں مارکو پیدا ہوا مارکو پندرہ سال کا تھا جب بارہ سو انہتر میں وہ پہلی بار اپنے والد سے ملا یورپ پہنچنے پر نکولو اور مافیو کو پتا جلا کہ پوپ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا چکا تھا اس کی جگہ دوسرے پوپ کو مقرر کرنے میں تین سال لگ گئے نکولو اور مافیو نے نئے پوپ کے مقرر ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ بارہ سو اکھتر میں وہ شہنشاہ قبلائے خان سے ملنے کے لیے چل دیئے اس بار سترہ سالہ مارکو پولو ان کے ساتھ تھا فلسطین کے شہر اکرا میں ان تینوں کی ملاقات وسکونتی نامی ایک پادری سے ہوئی جو سیاست دان بھی تھا وسکونتی نے ان کے ہاتھ قبلائے خان کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے بتایا کہ وہ تینوں سو دانشمن آدمیوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لاسکے اس کی وجہ اس نے یوں بتائی کہ وہ ابھی تک نئے پوپ کے مقرر کیے جانے کے انتظار میں ہیں جب وہ تینوں ترکی کے علاقے میں پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ وسکونتی کو پوپ مقرر کر دیا گیا ہے لہٰذا وہ وسکونتی سے ملنے کے لیے واپس اکرا گئے نئے پوپ نے ان تینوں کے ساتھ سو کے بجائے صرف دو پادری بھیجے جنہیں پادری اور بشپ مقرر کرنے کا اختیار بھی تھا پوپ نے ان پادریوں کے ہاتھ قبلائے خان کے لیے توفے بھی بھیجے یہ ٹولی اپنے سفر پر چل دی لیکن ہر طرف جنگ ہو رہی تھی اس لیے دونوں پادری ڈر کے مارے واپس لوٹ گئے جبکہ مارکو اور اس کے والد اور چچا نے اپنا سفر جاری رکھا تینوں مسافر ترکی اور ایران سے سفر کرتے ہوئے خلیج فارس تک پہنچے جہاں سے وہ باقی کا سفر بحری جہاز سے کرنا چاہتے تھے لیکن بندرگاہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں تمام جہاز کسی کام کے نہیں وہ لکڑی اور رسیوں کے بنے ہوئے لمبا سفر تیہ کرنے کے بلکل بھی قابل نہیں تھے اس لیے انہوں نے خوشکی پر اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا وہ شمال مشرق کی طرف چل پڑے جہاں انہیں افغانستان کے ریگستان اور کوہ پامیر کے چٹیل پہاڑوں اور ہری چراغاہوں سے گزرنا پڑا چلتے چلتے وہ کاشغر سے تاریم کے میدان اور پھر سہرائے گوبی سے گزرے اس سفر کے دوران انہیں ترہ ترہ کے خراب موسم کا سامنا کرنا پڑا اور مارکو کو ایک انجانی بیماری سے بھی نمٹنا پڑا تین سال مسلسل سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ کمبالک آج کے بیجنگ پہنچ گئے راستے میں مارکو کئی دلچسپ جگہوں سے گزرتا اور ان پر غور کرتا رہا وہ آرمینیا کے کوہِ ارارات کا ذکر کرتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح کی کشتی وہاں پر آ کر رکی تھی مارکو فارس میں وہ جگہ دیکھتا ہے جہاں ان مجوسیوں کی قبریں بتائی جاتی ہیں جنہوں نے ننے یسو مسیح کو تحفے دیئے تھے شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ ایسے ملکوں سے گزرتا ہے جہاں سخت سردی پڑتی ہے اور جہاں ہر وقت اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا رہتا ہے مارکو مغرب کا وہ پہلا شخص ہے جو اپنی کتاب میں پیٹرولیم کا ذکر کرتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اسبستس ایک جانور کا نا جلنے والا اون نہیں ہے جیسا پہلے سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک مادنی چیز ہے جو چین میں پائی جاتی ہے مارکو آگے بتاتا ہے کہ چین میں ایک ایسا کالا پتھر ملتا ہے جسے جلایا جا سکتا ہے یہ اتنی کسرت سے وہاں دستیاب ہے کہ لوگ ہر دن گرم پانی سے نہاتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا وہاں کے لوگوں کی آرائش اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھتا وہ خاص کر منگولیا کے گھوڑوں کے خمیری دودھ کا ذکر کرتا ہے اس کے علاوہ وہ ہر علاقے کی مذہبی رسوموں جادوگری اور تجارتی مال کے بارے میں بھی لکھتا ہے قبلائے خان کی سلطنت وہ پہلی جگہ ہے جہاں مارکو کاغذ کا پیسہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے مارکو ان تمام باتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کبھی اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار نہیں کرتا وہ بس یہی بتاتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا سنا ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کیسا محسوس کیا ہوگا جب ڈاکووں نے اس کی ٹولی پر حملہ کر کے اس کے کئی ساتھیوں کو مار ڈالا اور کچھ کو قید بھی کر لیا مارکو کا دعویٰ ہے کہ وہ سترہ سال تک قبلائے خان کی ملازمت میں رہا اس عرصے کے دوران قبلائے خان مارکو کو چین کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے بھیجتا رہا مارکو ان دوروں سے واپس آ کر ان علاقوں کے حالات کی تفصیلی رپورٹ شہنشاہ کو پیش کرتا مارکو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس نے شہر یانگچو پر حکومت بھی کی ہے مارکو کے ان دعویٰ پر کافی بحث ہو چکی ہے کیا جو کچھ وہ کہتا ہے واقعی سچ ہے یہ درست ہے کہ منگولیہ کے لوگ حکمرانی کرنے کے لیے غیروں کو استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ وہ چینی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے لیکن مارکو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا کیا اس قسم کے شخص کو واقعی ایسا مقام حاصل ہو سکتا تھا یہ ناممکن لگتا ہے شاید اس نے اپنے اہدے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا حالانکہ کئی عالم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ مارکو کسی حد تک شہنشاہ کے نمائندے کے طور پر کام کرتا تھا بہرحال مارکو نے اس زمانے کے مغربی لوگوں کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیئے تھے مارکو چین کی عجیب و غریب رسومات اور بے شمار دولت کے بارے میں بتاتا ہے کیا ایسی بھی تہذیبیں تھیں جو یورپ سے زیادہ امیر تھیں مغربی لوگوں کو یہ ناممکن لگتا تھا شہنشاہ قبلائے خان کے شاہی محل کے بارے میں مارکو یوں کہتا ہے کہ دوسرے محلوں کی نزبت یہ محل بہت ہی شاندار ہے یہ بہت بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیت قیمتی سامان سے بنایا گیا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی انسان اس محل کے مقابلے میں دوسرا محل بنا ہی نہیں سکتا اس محل کی دیواریں سونے اور چاندی سے ڈھانکی ہوئی تھیں اور ان پر ترہ ترہ کے اجدہے پرندے سپاہی اور بد تراشے ہوئے تھے اس کی چھت سرخ پیلے سبز اور نیلے رنگ میں چمکتی تھی اس کے باغات میں ہر قسم کے جانور تھے قرون وستہ میں یورپ کی بل کھاتی ہوئی سڑکوں کے مقابلے میں شہر کمبولک کی سڑکیں اتنی سیدھی اور چوڑی تھیں کہ شہر کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا مارکو بتاتا ہے کہ دنیا کے کسی شہر کی نسبت اس شہر میں بے شمار قیمتی اور انوکھی چیزیں لائی جاتی تھیں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ریشم سے لدی ہوئی کم از کم ایک ہزار بیل گاڑیاں شہر میں داخل نہیں ہوتی ہوں وہاں کا دریائے گینگ تیز جو دنیا کے سب سے لمبے دریاؤں میں سے ایک ہے بہت ہی خوبصورت تھا مارکو کا دعویٰ تھا کہ شہر سنجو کی بندرگاہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کم از کم پندرہ ہزار بحری جہاز بیق وقت موجود تھے مارکو چین کی ایک رسم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاتا ہے یعنی مردہ بچوں کی شادی کرانے کی رسم اگر ایک خاندان کا بیٹا جس کی عمر چار سال سے اوپر تھی مر جاتا اور ایک دوسرے خاندان میں اسی کی عمر کی ایک بیٹی بھی مر جاتی تو ہو سکتا تھا کہ دونوں مردہ بچوں کے والد ان کی شادی کرانے کا فیصلہ کرتے اور کاغذ کے بنے ہوئے نوکر پیسے اور گھر کا سامان جلایا جاتا وہ مانتے تھے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے اگلی دنیا میں ان سب چیزوں کے مالک ہوں گے مارکو منگولیوں کی فوجی مہارت حکومت کرنے کے طریقوں اور مذہبی رواداری سے بہت متاثر ہوا منگولی لوگ معاشرتی اور معاشی طور پر بھی بڑے کامیاب تھے کیونکہ وہ غریبوں اور بیماروں کے لیے امداد کا انتظام کرتے تھے ہر علاقے کو آگ لگنے یا فساد پڑھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے پہرے دیے جاتے تھے گوداموں میں اناج زخیرہ کیا جاتا تاکہ اگر سیلاب آئے تو لوگوں کے لیے کھانے کا سامان دستیاب ہو وہاں کا ڈاک کا نظام اتنا اچھا تھا کہ اس کے ذریعے جلد سے جلد کسی سے بھی رابطہ ہو سکتا تھا مارکو جانتا تھا کہ منگولیوں نے جاپان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ خود بھی جاپان گیا تھا تاہم وہ بتاتا ہے کہ جاپان میں اتنا سونا تھا کہ وہاں کے شہنشاہ کے محل کی پوری چھت سونے سے بنی ہوئی تھی مارکو وہ پہلا مغربی شخص تھا جس نے سولویں صدی سے پہلے جاپان کا ذکر کیا تھا مارکو کی کتاب کو سراہا گیا لیکن اس کا مزاق بھی اڑایا گیا آج کے عالم مارکو کی کتاب پر غور کرتے ہوئے اسے شہنشاہ قبلائی خان کی حکمرانی کا ایک بے مثال بیان قرار دیتے ہیں مارکو نے رستی چیلو نامی ایک عدیب سے اپنا سفرنامہ لکھایا اس وقت وینس اپنے ہمسایہ شہر جینوہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا کہا جاتا ہے کہ مارکو نے اس جنگ میں ایک بحری جہاز کی کمان سمحلی لیکن وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا قید میں مارکو کی ملاقات رستی چیلو سے ہوئی جس نے فرانسیسی اور اطالوی زبانوں میں کافی کہانیاں لکھی تھی مارکو کی داستان سن کر اس میں اسے درج کرنے کی خواہش پیدا ہوئی جنگ ختم ہونے کے بعد تقریباً 1299 میں مارکو کو رہا کر دیا گیا وینس واپس لوٹ کر اس نے شادی کر لی اور اس کی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں سن 1324 میں جب اس کی عمر 79 سال تھی تو مارکو اپنے شہر وینس میں انتقال کر گیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں